موسیقی اسلام علیکم قائز کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہونے آج ایک نئی سنڈے ایک نئی صبح کے ساتھ اپنے حوست محمد خان کا محبت بھرو اسلام جی آج میں ریڈی ہو چکا ہوں بلکل ایویتھنگ اوکی اینڈ فائن آج میں جا رہا ہوں ڈی آئی خان آج آپ کو ایک نئی بس رانا جہاں سے اس کا ایک ریو کروں گا اس کا سفر کیسا ہے اور کیسے ڈرائیویں گے کیسا ایکسپریئنس رہتا ہے ڈی آئی خان میں تو یہ میرا جرنی آپ لوگوں کے ساتھ یہ چلتے ہیں لیٹس گو میرا سمان بھی ریڈی ہے کچھ تھوڑا بہت کھانے کے لیے کیونکہ بس میں پھر سمان نہیں ملتا کسی سے لے کے کھانا بھی نہیں چاہیے بہتر ہے تو میں نے ساتھ اپنی منرل واٹر بوتل اور ایک نار خطائی یہ بھی لے لیا ہے تو فرینڈز فینلی میرے گھر سے میرا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے ملتان وابڈا ٹاؤن فیس ٹو سے میں اپنے جرنی کا آغاز کر رہا تھا تو اتنے میں میرے انکل ہے انہوں نے بائیک باہر نکالی اور کہا کہ آئی محمد خان میں آپ کو ڈراب کر کے آتا ہوں سٹوا پہ میں نے دروازہ بند کیا اور انکل کے ساتھ بائیک پہ بیٹھ گیا تو جرنی اس طرح تھا کہ بہت ہی خوبصورت جب میں یہاں سے نکل رہا تھا تو ٹھنڈ ٹھنڈی کول بریز چل رہی تھی ہوایں چل رہی تھی اور موسم بھی سوانا تھا اور ڈی آئی خان ٹریول کر رہا تھا تو ایڈوینچر اچھا ہونے والے تھا کیونکہ ڈی آئی خان ہمیشہ ہی میمان وازوں کا شہر رہا ہے تو اس شہر کی اپنی ہی ایک کہہ لیں خوبی ہے اور اس بلوگ میں آپ کو میں تمام چیزیں بتاؤں گا کہ ایک جو ٹریولر ہوتا ہے یا جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک ملتان سے ڈی آئی خان تو وہ پوچھتا ہے کہ کرایا کتنا ہے گاڑی کب سے کب نکلتی ہے اور کون سی گاڑی جاتی ہے یہ تمام ایکسپلینیشن میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کمپلیٹ ویڈو دیکھیں گے تو اینڈ پہ میں نے کمپلیٹ ویڈ کرائے فیر ویڈ ٹریول ویڈ بس رویو ہر چیز آپ لوگوں کو ایکسپلین سے بیان کروں گا اور آپ لوگوں کے لئے سانی ہوگی جب آپ ٹریول کریں گے ملتان ٹو ٹی آئی خان تو اگر آپ چیزیں یہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گائز میں اس ٹیم نگانا چک پہنچ چکا ہوں مجھے پتا نہیں ہے کہ ایڈواز آئے گی نہیں آئے گی مجھے ایک دوست نے بتایا تھا کہ ساڑھے ساتھ پہنچانا اور ساتھ ساڑھے ساتھ اور ساتھ پہنتیس تک بس پہنچاتی ہے تو اس ٹیم میں ٹوٹر پٹر پم پہ کھڑا ہوں نگانا چک ملتان میں تو دیکھتے ہیں بس آتی ہے تو اس پہ انجوائے کرتے ہیں جرنی لیکن یہ نہیں پتا کہ کب تک آئے گی اور صبح کا موسم میں بہت اچھا ویڈر ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے چل محول آج میں بھی کمپلیٹی سوٹڈ پوٹیڈ ہوں اور ماشااللہ انجوائے ہوگا بیوٹی سو جرنی ہوگا تو فینلی میں بس میں سوارے ہو گیا ہوں جو بس ہے وہ رانا جہنزیب کی ملی ہے تو مجھے کنڈیکٹر نے بتایا کہ ملتان سے ڈی آئی خان سے رانا جہنزیب کی بسیں جاتی ہیں تو بس فیلال تو اچھا تھا اڈونچر تو آگے دیکھتے ہیں یہ رانا جہنزیب کی بس جس پہ میں ٹرائیول کر رہا ہوں اور سفر آج بھی تک تو اچھا جا رہا ہے اور اب ایک پمپ پہ سٹاپ کیا ہوئے بس میں رانا جہنزیب کی بس میں یہاں پہ تمام پرسینجر اتر رہے تھے اور ریفریشمنٹ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کیوں کہ میں ہمیں نیچے اتر جاتا ہوں وہ تھوڑا سا انجوائے کر لیتا ہوں اور باہر کا جو ویدر ہے وہ انجوائیتا لیتا ہوں کیونکہ ٹرائیول میرا جننی تھا بہت نمبر تھا تو دیرہ سمایل خان بہت اکسائٹیو تھا کہ دیرہ سمکن پہنچ کے موسم بھی آج کافی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ٹرائیول تو کار ہی رہا ہوں لیکن ابھی سفر باقی ہے نیند کافی آرہی تھی بس میں تو ابھی میں نے کہا دھوپ کو انجوائے کر لیتا ہوں ابھی جو پرسنجرز ہیں اور نیچے گئے ہوئے ہیں باٹس یوز کر رہے ہیں اور فریش ہو رہے ہیں کچھ کھانا کھا رہے ہیں ہوتل سے اور ابھی پٹرو پاپ پہ بریک لگی ہوئی ہے ساتھ ہوتل بھی ہے چھوٹا سا اور ابھی سرائیب ماجر سے پیچھے ہیں اور فتح پور سے آگے ہیں تو لیٹس گو جننی انجوائے کرتے ہیں تو آئیے گائز میں آپ کو پاس کا انٹرنل ویو دکھاتا ہوں یہ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے سامنے ہوتا ہے اس کا ویو آپ چیک کر سکتے ہیں سیٹیں اچھی ہیں اتنی بوری بھی نہیں ہے لیکن لونگ ٹریول ہوتا ہے اس لیے اور یہ جننی ہمارا سٹارٹ ہو چکا تھا نان سٹاپ ہی تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈرائیور بڑھا محتاط طریقے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ہم اس ٹم بکھر پہنچ چکے ہیں اور بکھر کا ویو بھی آپ دیکھ رہے ہیں سراؤنڈلنگ میں بکھر بھی ایکسپلور کرنے والا تھا لیکن میرے پاس اتنا ٹیم نہیں تھا کہ میں بکھر کو ایکسپلور کرتا تو میں نے سوچا کہ چلو فرانٹ ویو سے ہی آپ کو بکھر کے نظارے کروا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی بکھر سٹی کے بارے میں جو بکھر سے دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ کومنٹ کرنا کہ ہم بکھر سے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو بکھر کو بھی ایکسپلور کروں گا گائز آپ دے سکتے ہیں یہ حرانہ جہازے ٹرانسپورٹ کمپنی ملتان سے میں نے جو ٹکٹ کروائی یہ تقریباً سولہ سو کرائی تھا ٹھیک ہے اور ملتان سے ڈی آئی خان ڈیرہ اسمائل خان اس کی سرویس کیسی ہے اس کا کرائیہ کتنا ہے جو میں نے ٹریبل کیا آپ تریکھ سکتے ہیں اوپر منشن ہے ٹھیک ہے اور سیڈ نمبر آٹھ تھی ٹیم میں نے ساڑھے آٹھ کی ٹکٹ لی سولہ سو کرائی تھا اور نمبر بھی ڈیرہ اسمائل خان بکنگ نمبر لکھا ہوئے اگر آپ بک کروانا چاہتے ہیں یا شدور پوچھنا چاہتے ہیں ملتان کا بھی لکھا ہوئے ڈیرہ اسمائل خان کا بھی لکھا ہوئے تو یہ کمپلیٹ آپ کے سامنے ہے اسی طرح مزید انفارمیشن بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں میرا جرنی کس طرح رہا کیونکہ ہر ٹریبلر یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یوٹیوب میں کہ اپنا بس کہاں سے نکل دی ہے کہاں سے نکل دی ہے اگر مجھ سے مشروع لیں گے تو آپ نگانا چوک آجائیں ملتان میں نگانا چوک وہاں اسی چوک میں سے ساری بسیں جو ڈیرہ اسمائل خان جاتی ہیں میاں والی جاتی ہیں لیا جاتی ہیں توسا جاتی ہیں نگانا چوک سے گزر کر جاتی ہیں تو وہاں سے کوئی ازلی ہر بس مل جائے گی اڈے پہ تو ایک ہی اڈا ہے جو بہاڑی چوک میں میٹرو باس سٹیشن کے ساتھ تو اس کی بیک سیٹ پہ چلے جائیں وہاں سے بسیں نکلتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا شیڈول ان کے قرائز ٹکرز گارڈین پر لکھا ہوئے تو یہ حیرانہ جہاں زیب ٹرانسپورٹ کمپنی جا گائز یہ دیکھ سکتے ہیں ملتان سے کوہارٹ پشارورت روانگی اس طرح چوک مونڈا سے کوہارٹ روانگی چوک آزم سے کوہارٹ روانگی فتح پور کوہارٹ روانگی بکھر سے کوہارٹ روانگی کوہارٹ سے ملتان کے لیے روانگی یہ سب ٹائم منشن ہیں اور پھر وہی نمبر ملتان بکنگ نمبر کوہارٹ نمبر اور قریباً تمام نمبر منشن ہیں اگر آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ ٹکٹ میں آپ کے سامنے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ ایزلی اور واضح منشن ہے ٹھیک ہے گائز تو اسی کے ساتھ آپ کو مزید انفارمیشن شیئر کرتے ہیں لیٹس گو اور ان تمام انفارمیشن کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد خان کو اجازہ دیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ مزید اس طرح کی ویڈیو کسپلو کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کا وزٹ ضرور کریں گے اللہ حافظ